نمسکر درشکو سرکاری دخل اندازی بند ہونی چاہیے نہیں تو حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ بات کو سرکار کو ہی بھاری پڑھے گا اس پر کافی کڑی پرتکلیاں سرکار کی طرف سے آئی اور باتچیت اس وقت روک گئی لیکن معاملہ یہیں تھنڈا نہیں پڑا ابھی حال میں خبر ہوئی کہ پریزر بینک کے گورنر شریورجیت پٹیل دلی آئے پردھان منتری سے ملے اور کچھ ان کی گفت کو ہوئی اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے کیا بات چیت ہوئی یہ ابھی ہم کو پکے سے پتا نہیں ہے لیکن قیاس یہ لگایا جا رہا ہے کہ سرکار نے ایک اس پرکار کی کچھ پرچھنے اچھا وقت کی ہے کہ وہ دھارہ ساتھ کا استعمال کر سکتی ہے ریزر بینک ایکٹ کی تحت جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو بھی حکم ہوگا وہ ریزر بینک گورنر کے لئے بادھکاری ہوگا اب کہنے کو ریزر بینک دیش کی شیش بیتی سنستہ ہے اور پوری طرح سوایت ہے سوایت سنستہ پر سرکار کا لگایا کٹھور انکش اپنے آپ میں بہت ساری چیزوں کو بہت ساری باتوں کو خیاسوں کو جنمت دیتا ہے تو ماملہ کیا ہے ماملہ موٹی طرح سے یہ ہے کہ سرکار کو فیل وقت ہمارے بیمار چل رہے جو پبلک سیکٹر کے کچھ بینک ہیں ان کے پونجی کرن کے لئے یا پنر پونجی کرن کے لئے اور انی طرح کے راجکوشی کام کاج کے لئے کچھ اتریت پیسے کی ضرورت ہے پیسہ اتنا ہے نہیں ڈیمانٹائزیشن کے بعد جو امید باندھی گئی تھی کہ بہت ساری کالی پونجی واپس سرکار کے پاس کھاتے میں آ جائے گی کرادھان بڑھ جائے گا اور سرکار کے ہاتھ کھل جائیں گے وہ سب ہوا نہیں لہٰذا اس وقت حالت یہ ہے کہ سرکار ریزر بینک سے کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس جو بشیش سٹی کے لئے آرکشت پونجی ہے اس میں سے آپ ہم کو 3.5 لاکھ کروڑ کی راشی اُدھار دیجے اور ظاہر ہے بینک ہج کی جا رہا ہے موٹی طرح سے گھرے لوں محاوروں میں ہم سمجھے تو یہ اس طرح کی بات ہے کہ کوئی زمیدار پریوار ہے جو بیٹوں کے ناکارگی سے برباد ہونے کی کگار پر ہے اور اب گھر کی بہووں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے زیورات گروی رکھنے کے لئے دے دیں اور ظاہر ہے کہ بہویں یہ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کروگے تو تم کو مارکے جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا یہ تو ہوئی ایک بات لیکن اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ ریزرگ بینک کے اس سے پہلے کے لئے گورنر تھے شیرگو رام راجل وہ دنیا کے جانے مانے ویٹی ارثشاستری ہیں اور اس وقت ایک چوٹی کی وشوید دیالے میں پڑھا رہے ہیں انہوں نے یہ چنتہ بھی حال میں بیقت کی کہ ہندوستان میں ستہ کا شکتی کا اتیدھک کینڈری کرن ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ فیصلے لینے کا ادھیکار سوائیت سستاؤں کے پاس بہت کم رہ گیا ہے ان کے سر کے اوپر سے کئی فیصلے بینا ان سے دیمرش کیے لے لیے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آگے آنے والے سمیہ میں کچھ سنکٹ کے قشن سامنے آ سکتے ہیں جو کہ انہوں نے ایک عرصہ اس پد پر کام کیا ہے اس لئے ان کی چنتہ کو گنبیرتا سے دیکھا جانا چاہیے اب دیکھیں کہ کیا چناؤی وادے تھے دوہزار چودہ میں جو موٹی طور سے چناؤی وادے تھے وہ یہ تھے کہ کالا دھن مٹ جائے گا برشتہ چار مٹ جائے گا کم سے کم پندرہ لاکھ ہر بھارتی کے بینک خاتے میں جمع ہو جائے گا مینمم شاسن ہوگا اور میکسیمم پرشاسن ہوگا سرکار کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی لیکن سوشاسن ملے گا اور ہر جگہ بھرپور جنتہ کی ماؤں کی پوری طرح سے آدھر کیا جائے گا ان کی ماؤں کو مانا جائے گا نوکریہ ملیں گی بھرپور اور اس طرح سے دیش مالا مال ہو جائے گا لیکن جو ہوا ہے وہ ایک طرح سے جادو ٹونے والا ارثشاستر ہی کہا جا سکتا ہے اس میں جو ارثشاستر کے نیم ہیں لگتا ہے کہ وہ تاک پر دھر دیے گئے تاور توڑ کئی بینکوں کا لگ بھگ دیوالا نکلنے کا حال ہو گیا ہے تین سو بلین روپے کا حرن پاور کمپنیوں پر بکایا ہے اور یہ ہماری پبلک سیکٹر کی پاور کمپنیاں ہیں اب سرکار نے کہا تھا کہ چوبیس گھنٹے جنتہ گو بجلی ملے گی اور یہ اس طرح سے بجلی دینے سے کمپنیاں دیوالا ہو کمپنیوں کا دیوالا نکل رہا ہے کمپنیوں کے دیوالے کو پاٹنے کے لئے ریزروب بینک سے کہا رہا ہے کہ تم اپنی گھر کی چھپائی کے پونچی نکال کر کے دو یہی حالت دوسری سنستہ آئیل این ایف ایس کی ہے جو نرمان کاریوں میں بڑے پیمانے پر رن مہیا کرا رہی تھی جیسی یہی کم نہ تھا سرکار نے ابھی حال میں گھوشنا کی کہ چھوٹے اور مجھولی بھی افسائیوں کے لئے لوگوں کو کچھ ہی سمیے کے بھی تر تورت پر انسٹھ منٹ یا لگ بھگئے گھنٹے کے اندر ان کو ضروری اپلپت ہو جائے گا یہ پیسہ آئے گا کہاں سے کوئی بھی سمجھدار ویفتی ہے پوچھنا چاہے گا کہ آخر اتنا پیسہ آئے گا کہاں سے اور اس کی وجہ یہ ہے جو جانکار لوگ ہیں ان کی رائے میں اس کی اکلوتی وجہ یہ ہے کہ جانکار لوگوں سے بھی مرش نہیں کیا جا رہا ہے جو آج کے ارتشاستر کے نگڑ دادہ تھے ایڈم سمیت انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ راج کاج کا کام راج نیتہ بھلے کریں لیکن ارتشاستری کام اور ویفت کو چلانے کا اور پیسے کو خرچ کرنے بچانے اور نیویش کرنے کا کام جانے مانے چرچت لوگوں کے ہرد میں سوائتتہ پوروک چھوڑ دیا جانا چاہیے اور ان دونوں کی بیچ میں کوئی ٹکراہت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو شاسن کرتا ہے اسے اکثر پیچیدگیاں ارتشاستر کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن دنا پیچیدگیوں کو سمجھے ہوئے جو کام کیے جاتے ہیں اس سے پھر ایسے منظر اپستت ہوتے ہیں کہ ڈھیروں پبلک سیکٹر کمپنیاں دیوالی پنکی کا گار پر کھڑی ہیں نوکریاں ختم ہو گئی ہیں کسان تراہی تراہی کر رہے ہیں یوک روزگار کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں عورتوں کی تعداد کامگروں کی فوج میں کم ہوتی جا رہی ہے کالا دھن واپس آیا نہیں بھرشتہ چار نئے سرے سے امڑ رہا ہے اور اگر آپ دیکھئے کہ کس طرح کے لوگ چلا رہے ہیں اب جو سی بی آئی میں جو شیرش پر ویکتی ہیں ان کے لئے کچھ ہفتے پہلے اخباروں میں یہ پرکاش میں آیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس سیوہ میں کام نہیں کیا تھا پھر بھی وہ سیدھے شیرش پر آ گئے چلی بہت اچھی بات ہے سنسکرتی ویبھاگ منترالے جن کی آدھین ہے وہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں چلیے یہ بہت اچھی بات ہے شہری ویکاس کا کام دیکھ رہے ہیں ویدیش سیوہ کے ایک سینئر ویکتی تو ویدیش سیوہ میں تو ظاہر ہے کہ آپ دیش سے زالتر بہار ہی رہیں گے لیکن پھر بھی شہری ویکاس کا کام دیکھ رہے ہیں چلیے یہ بھی بہت اچھا ہے اسی طرح سے HRD میں کچھ سمائے پہلے تک جو کاریبھار دیکھ رہے تھے ان کی شیخشک گنگوطہ کے بارے میں کئی طرح کے سوال اٹھ رہے تھے کل ملا کر کے سارے فیصلے جدی ایک ہی ویکتی کے ہاتھ میں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جرہ کرنے لائک کوئی بھی قدبط والا نیتہ اور نہیں ہوگا نہ دل کے بھیتہ نہ پرتیپکش میں تو کئی طرح کی وسنگتیاں ایک لوگتنطر میں پیدا ہونی سوابھا بھی ہیں کیونکہ لوگتنطر چلتا ہی پرامرش اور ویچار ویمرش سے ہے اپنے دل سے ہی نہیں پرتیپکش سے بھی کبھی کبھار میڈیا سے بھی اور یہ ساری چیزیں ادھر بڑی تیزی سے بچھن ہوتی چلی گئی ہیں اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو جھگڑے ہو رہے ہیں ان سے دکھ رہا ہے کہ پھیتری دھانچے میں بہت ساری وسنگتیاں آ گئی ہیں ابھی حال میں دلی میں پل کا اودھ گھاٹن ہوا اس میں یش لوٹنے کے لئے جس طرح کی کرتب دکھائے گیا اور جس طرح کی شیلیاں اپنائی گئیں اس کو دیکھ کے شرم سے سر چھوٹ جاتا تھا کہ کیا اب ایک ایک پل کے لئے اس طرح سے اپری جھگڑے شیرش کے نیتاؤں کی بیچ میں ہم کو دیکھنے کے لئے ملیں گے دلی کی ہوا ایسی ہو گئی ہے کہ وہاں پر سانس لینے لائک ساف ستری ہوا ہم کو نہیں مل پا رہی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی اس کی چنتہ نہیں کر رہا ہے اس کی بھی کوئی چنتہ نہیں کر رہا ہے کہ جو فیصلے جس جنتہ کے نام پر کیے جا رہے ہیں کہا جاتا ہے ان کو جنہ دیش ملا ہے پینتیس پرتیشت مت آپ کو ملا تھا پینتیس پرتیشت لوگوں کی پرتینیدی آپ نہیں مانے جا سکتے ہیں قانونی طور سے بھی تو کیا ان سب باتوں پر سوفیچار کرنے لائک ہماری راجنیتک دلوں اور ان کے نیتاؤں کے پاس سمیں ہے لگتا نہیں ہے کی ہے کیونکہ چناؤ سر پر ہے اور اس پر ہتر ہے کہ بیچار بے مرش ہونے بند ہو چکے تو آج بیتنی معاملوں کی اس لبی باتچیت کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں لیکن اگلے ہفتے ہم پھر آپ کے سامنے ہوں گے کچھ اور بیچارنی مددے لے کر کے جن کے بیچار کے بینا جن پر بحث کیے بینا ہمارا کام اب اور نہیں چل سکتا ہے تب تک کے لئے نمسکر موسیقی